بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج آپ کو میں امیر سادتین کو پیک کی قبر دکھاؤں گا یہ جو آپ کو سامنے قبر نظر آ رہی ہے یہ ہے امیر سادتین کو پیک کی قبر یقیناً آپ اس کے کردار سے بخوبی واقف ہوں گے اور آپ کو اس کے اوپر بہت زیادہ غصہ ہوگا آپ نے اس کا دریلیس ارتورل میں کردار دیکھا ہوگا یہ کیسا اس کا کردار تھا یہ اگدار تھا سلجوکی سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا سلطان علاؤدین کے قبضہ کو بھی اس نے ہی زہر دے کے قتل کروایا اس کے علاوہ یہ مختلف قبیلوں کے درمیان اپنے شر سے لڑائی کرواتا رہتا تھا اور یہ سلجوکی سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا یہ آپ سامنے دے سکتے ہیں یہ امیر سادتین کو پیک کی قبر ہے یہ اسی وقت کی بنی ہوئی ہے دوبارہ اس کی نہ ہی مرمت کی گئی ہے نہ ہی اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا یہ آپ دے سکتے ہیں یہ امیر سادتین کو پیک کی قبر ہے یہ اتنی بڑی اس کی قبر ہے یہ آپ دے سکتے ہیں اور یہ آپ ساری دیواروں کا حال دیکھیں کیا ہوا ہے یہاں پر ایک پائپ بھی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ باہر کو جا رہا تھا یہ بھی بند ہو چکا ہے مکمل طور پر یہ اس کی قبر کے اوپر چادریں ہیں یہ اوپر والی چھت کا مناظر ہے یہ آپ دے سکتے ہیں امیر سادتین کو پیک جو کے سلجوکیا نے سلطنت کا گدار تھا اور آپ اس کی اس قبر اور مقبرے کا حال بھی دے سکتے ہیں کتنا زیادہ خستہ حال ہے کیونکہ ترکیش حکومت اس کو دوبارہ تعمیر کرنا نہیں چاہتی اور نہ ہی کرے گی یہ آپ دے سکتے ہیں پیشے اللہ لکھا ہوا ہے اور یہ اس کی ٹوپی ہے امیر سادتین کو پیک کی جو یہ پہنتا تھا اور یہ اس کی قبر ہے اس کے اوپر چادر پڑی ہوئی ہے اور کچھ جان نماز اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں بحیثیت مسلمان اس کو دفنانا فرض تھا اب میں اس کو جو اوپر والا مقبر ہے اس کو دکھاتا ہوں اس کی قبر کے اوپر جو قبر تو بہت زیادہ نیچے چلی گئی ہے جو اوپر ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی کیا حالت ہے اسے بھی آپ دے سکتے ہیں وہ بھی اسی طرح خستہ حال ہے اور نہ ہی اس کی دوبارہ مرمت کی گئی ہے اور نہ ہی اس کو دوبارہ تمیر کیا گیا ہے اور نہ ہی کیا جائے گا کیونکہ اس کا کردار بہت ہی بورا تھا یہ چلاک تھا مکار تھا گدار تھا سلطنت کے اوپر گبضہ کرنا چاہتا تھا سلطان علاودین کے قباد کو اس نے زہر دیکھ کر قتل کروایا اور ارتغرالغازی کے بھی خلاف تھا اس کی بھی راہ میں یہ رکاوٹ بنتا رہتا تھا اب میں باہر چلتا ہوں اور باہر سے ایک مرتبہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس وقت اس کی کیا صورتحال ہے یہ نیچے تو آپ دے سکتے ہیں ایک کھنڈر نمہ ہے ایک ورانے میں اب یہ اس کی قبر ہے یہ اسی وقت کا مقبرہ بنا ہوا ہے اس کو دوبارہ تمیر نہیں کیا گیا موسیقی